حضرت سیدونہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون جی؟ فروق عاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دا قبلہ مبارکہ بنو عدی آپ دی چاچا زاد انہ دا نام شفا بنت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شفا بنت عبداللہ اے نامیں اے انیا قسمت والیاں سی حابیہ سی کہ پیارے مصطفیٰ کریم کدی کدی دوپیر نوں انہ دے کار جا کے آرام فرمو دے سی انہ نے سپیشل قسم دیکھ بسترہ الہدہ کتایا سی ایک تکیہ تیک بسترہ الہدہ کتا سے بھی حضور صرف حضوری رام فرمو گے اس تو بعد اس بسترے پہ کوئی ہو رہا رام وہ سی چمڑے دا کی دا؟ تک گھرمیاں دے دیارے پیارے مصطفیٰ کریم انہوں جناب نور دے موتیاں دا پسی نہ ہونا کہ کس سے نہیں عرض کیتی شفاہ کوئی نرم بھی اس طرح رکھا کر فرموڑ لگے ہیں چوپ کر جا نبی تے ہوں دے یا آرام تے فرموڑے یا پسی نہ نور دیاں بہاراں مل دیاں نہ کٹھی کر دیاں سبحان اللہ واہ واہ سبحان اللہ اے حضرت فروکی آزم نے اپنے خلافت زمانے سے کدی نے انہوں بلایا کچھ چادرانیاں ایسے دیڑیاں سی فرمایا شفاہ میں بلا کے لیاؤ کہ سون دی چادرگڑی حضرت شفاہ آکے بیٹھیاں توجہ رکھڑی ہیں چادرگڑی آجے اینج دین لگ گیاں تے ایک ہور حضور ہو دی صحابیاں آتکہ بنتے اسید آگئی ہیں کون آگئی ہیں آتکہ بنتے اسید ہوں توجہ کر نہیں شفاہ دی برادری دی نسبت فروکی آزم نوزی آتکہ بنتے اسید دی نسبت فروکی آزم نوزی ایدہ چادر کڑ کے سب تون ستری دین لگے سیدہ آتکہ آئی ہیں انہاں لے گیاں تے چادر انہاں پڑا ہیڈی سبحانہ اللہ اے چادر دین حضرت شفاہ نے تین دلیلہ دیتی ہیں کینی آجی تین دلیلہ حضرت شفاہ نے دیتی ہیں فرمون لگیاں عمر اکتے میں تیرے چاچے دیتی سبحانہ اللہ ایک توں میں آب بلایا چادر دین واسطے ایک میں پیارے مصطفی کریم کے پلہ امان لے ہیسا میں مسلمان پلہ ہوئی آتکہ باج ہوئی میں تیری چاچے دی بیٹی اے میرا رشتہ ہو گیا پھر توں میں نے خود بلایا چادر دین واسطے ایک اچانک آئی ہے میری چادر انہوں کیوں فروکی آزم نے فرمایتا ساریاں نسبتانو سلانہ بار کی کریے آتکہ دی نسبت میرے نبی دین آلیہ اے ڈی اے ڈی نسبت اجلا خیار رکھن ہو دس دیا کہ اہلِ بیتنا کی میں محبت کرنی ہے